اسلام علیکم ایمری ون ایم ایسا خان جدون ایم ایسا خان ڈیزائن ڈرائنگ سینٹر ایم ایسا خان ڈیزائن ڈرائنگ سینٹر میڈیکل اور انجنیرنگ ہمارے ملک کی ٹریڈیشنل فیلڈز ہیں ہمارے ملک کے پاکستان میں مختلف شعبوں کے ظہور نے بھی انجنیرنگ کے دائرہ کار کو متاثر نہیں کیا اب ایسا سی کے امتحان کے بعد پری انجنیرنگ کے طلبہ اور طالبات کے ذہنوں میں اپنے کیریئر کو لے کر بے تہاشا سوال بارہا اٹھ کے رہتے ہیں سو ایورز آج کی ویڈیو سیشن میں میں آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان میں انجنیرنگ کے کچھ شعبات کے سکوپ پر تفصیلی بحث کروں گا تاہم یہ ویڈیو سیشن پاکستان میں سیول انجنیرنگ کے دائرہ کار پر مرکوز رہے گی سو ایورز ویڈیو کے ساتھ انٹرک جڑے رہیے گا اور میرے چینل ایسا خان ڈیزائن ڈرائنگ سینٹر کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا آپ سب کا بہت شکریہ سو ایورز ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں ایک سیول انجنیرنگ کو کیا کیا اپرچنیٹیز اگر فیلڈ میں جا کے حاصل ہوتی ہیں اور کیا کیا کام هماری سو اینجنیرنگ کا سپنی不 پہت سپن instructors سکوپ و ایورز و ایورز و اکیستان students The civilingeniers السورہ My spiritual project کون سو Imam ساتھ Civil engineers Are Appointed For Construction For Buildings Bridges Dams Tunnels Water Supply System Etc They design Manage Budget Plans Surveys supervise the team solve the technical problems in the project their demand is rising with the development of new housing societies in Pakistan جی ہاں بیو اب ایک civil انجینئر ہمارے پاس ہمارے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے ہماری سوسائٹی کی help کرتا ہے اب کون کونس انفراسٹرکچر ہم میں ہماری بلڈنگز آتی ہیں بریجز آتی ہیں ڈیمز آتی ہیں کنالز آتی ہیں اب وارٹر سپلائی سسنم آتے ہیں سیویج کا نظام آتا ہے انوارمنٹ فرینڈلی بلڈنگز ہمارے پاس آتی ہیں اب اس کے علاوہ گولیا کرتا ہے سیویج جوے ہمارے پاس کسی بھی پہلے بلڈنگ کو بننے اس کنسٹرکشن سے پہلے وہ پہلے ڈیزائن کرتا ہے اس کا ڈیزائن پیش کرتا ہے پھر جب ڈیزائن فائنل ہونے کے بعد پھر چیزوں کو وہ منیج کر رہا ہوتا ہے جو ایک بجٹ کلائنٹ کی طرف سے ہوتا ہے اس بجٹ کو وہ پلان کرتا ہے اور وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کیسے اس بجٹ کے اندر اس پورے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیا جائے سروے کرتا ہے لینڈ کا پھر ٹیم کو سپروائز کر رہا ہوتا ہے جو اس کے اندر جو کمیونٹی اس کے اندر ورک کر رہی ہوتی ہے جو مزدور کمیونٹی ہے یا کلاس فال کے جو کمیونٹی ہے جتنے بھی ورکرز اس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں سپروائز کرنا ان کے ساتھ کمیونکیشن سکلز کو بہتر بنانا ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا یہ بھی ایک سفل اندر کا ہی کام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی پروجیکٹ میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم آگئی ہے کوئی ہلی ایلیا پر ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ آ رہا ہے یا سپوز اگر کوئی ہمارے روڈ کی کنسٹرکشن اور راستے میں ٹنل آ رہی ہے پہاڑ آ گیا ہے اسے کارڈ کے ٹنل بنانی ہے تو یہ ہوتی ہیں ٹیکنیکل پرابلم اندر پروجیکٹ انہیں بھی سورٹ آؤٹ کرنا انہیں ان کا بھی سلوشن نکالنا حل نکالنے کے انجنئر کا ہی کام ہے اس کے علاوہ دیمانڈ is rising with the development of new housing societies in پاکستان یہ ان کے سکوپ میں ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ہم آئے روز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نئی نئی societies کا سنگی بنیاد رکھا جا رہا ہوتا ہے اب تو ہر طرف سمارٹ سٹیز کا بھی لانچنگ سٹارٹ ہے لاہور میں پشاور میں کراچی میں کہ پوری اور سوسائٹی کو ایک سمارٹ بنایا جا رہا ہے نئی 2021 کے رولز کے مطابق نئی ٹیکنالوجی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت ان سوسائٹیز کو ڈیزائن اور منیج کیا جا رہا ہے تو یہ ہے ایک اوبرویو فور دی سکوپ اف سیول انجنیرنگ ان پاکستان اور اس سے ہمیں کافی زیادہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں اب کنسٹرکشن کا کام ہی زیادہ ہے بہت اگر ہم اپنے اپنے لوکل سے دیکھیں اگر اپنے گلی محلے سے یا اپنے شہروں سے دیکھنا شروع کریں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آج اگر ایک دن گھر سے باہر نکلو تو کچھ نہیں ہوتا دس دن باہر نکلو تو پوری جگہ خالی جگہ بھری ہوتی ہے تو یہ چیزیں اندازہ لگا جا سکتے ہیں کہ سیول انجنیرنگ کا کتنا زیادہ سکوپ ہے اور یہ میں نے یہاں پر اوورویو دیا ہے سیول انجنیرنگ کا کہ سکوپ وائز اب ایک نیکس سیشن میں ہم دیکھتے ہیں اسی ویڈیو میں نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں کہ ٹاپ ریکرائٹرز کون سے ہیں ہمارے پاس سیول انجنیرز کو کہ کون کون سی فرمز بھرتی کرتی ہیں سیول انجنیرز کو اپنی کنسٹنسی میں اپنی کمپنی میں سو ویورز اب سپوز کرتے ہیں کہ اب میں اپنی مثال لے لوں یا کسی میں مثال لے لوں کہ بھائی بیچلرز کے سوری ایفیسی کے بعد کسی نے بیچلرز کر لیا بی ایس این بی ای این سیول انجنیرنگ اب وہ بیچلرز بی ایس ڈگری ہولڈر ہے سیول انجنیرنگ کا اب وہ کیا کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ مجھے اپنے ملک کے اندر اپنے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کون کون سی کمپنیاں مجھے جوب کے لیے ہائر کر سکتی ہیں تو ویورز ان طرف ایک اوورویو دیکھتے ہیں میں نے ایک سمری لکھی ہے یہاں پہ کہ top recruiters of civil انجنیرز کہ civil انجنیرر کو کون کون سی کمپنیاں بھرتی کر سکتی ہیں job opportunities پروائیڈ کر سکتی ہیں سب سے پہلے جی ائرپورٹس ائرپورٹس انجنیررنگ اندر ہمارے پاس ہائیوے انجنیرنگ ریلوے انجنیر ائرپورٹ انجنیرنگ ائرپورٹ انجنیرنگ کا مطلب یہ ہے کہ موڈرن جو ہمارا دور ہے اس کی ضروریات کو مدن نظر رکھتے ہوئے رنویز کو کس طرح سے ڈیزائن کر دیا جائے رنویز کو کس طرح سے مزید کنوینینٹ کر دیا جائے تو یہ ہوتی ہے ائرپورٹ انجنیرنگ اس کا پورا نام ہوتا ہے ائرپورٹ انجنیرنگ اور جو لوگ سیول انجنیرنگ کے بعد سپیشلائزیشن کرتے ہیں ٹرانسپورٹیشن انجنیرنگ میں ان کے لیے اس فیلڈ میں مواقع زیادہ ہوتے ہیں ائرپورٹس میں رنویز کو ڈیزائن کرنا ان کا اگلیس کلاوات ہے بیلڈنگ کنسٹرکشن کنسٹی کرتے ہیں کوئی بھی بلڈنگ اگر ہمارا بس کوئی ٹال بلڈنگ ڈیزائن سکائی سکرائپر ہے تو اس کی کنسٹرکشن سے پہلے یا ایون کیس کی ڈیزائننگ سے پہلے بھی اور سوائل کی انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے جہاں پر ہم نے بلڈنگ کھڑی کرنی ہے کہ آیا اس مٹی کے اندر اس مٹی کے ذرات کے اندر اتنی سکت ہے کہ یہ اپنے اندر اس بڑی بلڈنگ کی وزن کو سہ سکے تو یہ ہوتی ہے سوائل انویسٹیگیشن اور یہ ہمارے پاس جو ٹیکنیکل انجینئرز کرتے ہیں جو کہ سیول انجینئرنگ کی یہ ایک سب برانچ ہے ایک سب ڈسپلین ہے جس پر میں الگا سی ویڈیو بنا سکا بنا دی ہے میں نے آلریڈی لاسٹ ویڈ اپلوڈ کی تھی آپ بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ جیو ٹیکنیکل کمپنیز میں جیو ٹیک انجینئرز ہوتے ہیں ہمارے پاس جو کہ بیسکل سیول انجینئرز ہوتے ہیں اور وہ سوال انویسٹیگیشن کرتے ہیں یہاں پر ابھی آپ کو ڈسپلین ہوتے ہیں اس کے لئے روڈز ہائیویز اینڈ بریج کنسٹرکشن ونس اگین یہ اور یہ سیم ہے ایئرپورٹ اور روڈ ہائیوی ویڈ ٹرسپورٹیشن گھنڈ رہا دی ہے اس کے لئے ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہاؤسنگ سوسائیٹیز میں آپ کو ایزا سیول انجینئرز ایزا پروڈیکٹ انجینئرز ایزا سرویر آپ کو ہائر کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ ان کی سوسائیٹی کو کھڑا کرنے میں ان کی ہیلپ آؤٹ کریں یہ دو تھا ہمارے پاس ٹاپ ریکروٹر آف سیول انجینئرز کی کون کون سی کمپنیوں میں آپ کو جاپ آفر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ اور کون سی جاپز ہیں جو کہ اپنے طور پر سیول انجینئر خود بغیر کسی کمپنی کو جوائن کی اپنے طور پر سٹارٹ کر سکتے ہیں سو نیکس کی طرف موف کرتے ہیں سو نیکس بہت ایمپورٹن ٹاوک پر بات ہونا جا رہی ہے کہ کون کون سی جاپ اپرچینٹیز اویلیبل ہوتی ہیں ایک سیول انجینئرین کو آفتر گریجویشن سو لیٹس موون جاپ اپرچینٹیز فور سیول انجینئرین ان پاکستان اپنے مل کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی طور پر کیا کیا کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے سیول انجینئرین کنسلٹینٹ ویور سیول انجینئر کوئی بھی اپنی کمپنی کمل سکتا ہے کنسلٹینسی پروائیڈ کر سکتا ہے پاکستان انجینئرین کونسل سے پہ ریجسٹر ہو کے aپنی کنسلٹینسی پروائیڈ کر سکتے ہیں اپنی آفس کھول سکتا ہے اور وہاں لوگوں کو سیول انجینئرین کئی سیروسز پروائیڈ کر سکتا ہے اپنے طور پر اس کے لیوے کونٹریکٹر کونٹرکٹر کو وی کر سکتے ہیں وہ تھے کے جیسے ہم کہتے ہیں تھے کے لے سکتا ہے سرکاری بھی اور نجی بھی ٹھیک ہے گھروں کے تھے کے ہو سکتے ہیں بلٹنگ کے تھے کے ہو سکتے ہیں روڈز کے تھے کے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بریجز کے تھے کے ہو سکتے ہیں مختلف قسم کے سو یہ بھی ایک civil انجنیر کام ہی ہوتا ہے civil project انجنیر اگر کوئی project ہے ہمارے پاس کوئی بڑا project ہے کوئی sky scrapper ہے جو بڑا highway ہے اور وہاں پر آپ کو یہ جو بل سکتی ہے کہ آپ civil project انجنیر آپ نے ٹیم کو لیڈ کرنا ہوتا ہے آپ وہاں پر project انجنیر ہوتے ہیں آپ نے ٹیم کو لیڈ کرنا ہوتا ہے اور چیزوں کو manage کرنا ہوتا ہے یہ management کی job ہے اس کے علاوہ civil maintenance انجنیر بہت important job ہے ہمارے پاس جو old buildings ہیں ان کی renovation کے لیے ٹھیک ہے ان کی maintenance کے لیے آپ کو hire کیے جا سکتا ہے as a civil maintenance انجنیر جو job titles ہیں سب اس کے علاوہ quality control انجنیر آپ کو construction site پر اس لیے hire کیے جا سکتا ہے کہ آپ site کا visit کریں اور جو ہمارے پاس material civil انجنیرنگ materials جو use ہو رہے ہیں سیمنٹ جوز ہو رہی ہے crush جوز ہو رہی ہے جو ہمارے پاس sand جو جوز ہو رہی ہے اس کے علاوہ اور جتنے materials جوز ہو رہے ہیں bricks جو جوز ہو رہی ہیں ان کی quality کو دیکھنا مدے نظر رکھنا کیونکہ quality control انجنیرنگ بہت امپورٹنٹ میر ہے کسی بھی انجنیرنگ project کو کھڑا کرنے میں کسی building کو کھڑا کرنے میں کیونکہ ذرا سی mistake بھی ذرا سی بے اتیاتی سے بھی پورا structure ہمارے پاس فیل ہو سکتا ہے جو ہمارے پاس job opportunity for civil engineering in پاکستان اب اس ویڈیو کو conclude کرنے سے پہلے میں ایک topic اور آپ ساتھ شیئر کرنا جاؤں گا کہ top five best universities in پاکستان for civil engineering کہ کون کون سی بہترین universities ہیں جو کہ bachelor's and bachelor's master jah phd program پروائید کر رہے ہیں students کو پاکستان میں جی ایف ایسی کی students کے لیے بہترین ایمپورٹنٹ ہے سو نیکس مارے پاس دیکھتے ہیں whiteboard پر کون سی top five best universities میں نے list out کر رکھی ہیں according to qs world ranking 2021 for civil engineering top universities in پاکستان that offer civil engineering سب سے پہلے جو list میں ہمارے پاس آتی ہے ویڈیو نمبر وائز ہیں one two three four five سب سے top پر جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے school of civil and environmental engineering نسک اسلام آباد نسک ویسے بھی ہمارے پاس top universities میں ہمارے پاس اس کا شمار ہوتا ہے رینکنگ وائز اور نسک ویسے بھی ہمارے پاس top university consider ہوتی ہے regarding engineering اور as well as basic sciences in پاکستان qs رینکنگ حوالے سے بھی اور جو ہمارے hc کی رینکنگ ہے اس حوالے سے بھی سو top of the list نسک آگی second number پہ ہمارے پاس یونیورسٹی of engineering and technology lahore جو کی پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ہے second number پہ ہم اسے کنسٹر کرتے ہیں according to qs world rank اور hc کی رینکنگ کے لحاظ سے بھی اس کے علاوہ third number جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے مہران یونیورسٹی of engineering and technology جام شورو سندھ گورنمنٹ کے انڈر یہ آتی ہے یہ تیسرے نمبر کی بیسٹ یونیورسٹی ہے جو کہ ہمیں civil engineering آفر کرتی ہے اور آپ یہاں پہ admission لے سکتے ہیں جو سندھ کے domicile holders ہیں اور لاہور میں وہ لوگ لے سکتے ہیں جو کہ پنجاب کے domicile holders ہیں اور نسک میں سب ہی لے سکتے ہیں fourth number پہ جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے یونیورسٹی of engineering and technology پشاور جہاں پہ خود ہی میں پڑھ رہا ہوں اور یہاں پہ کے پی کے domicile holders ہیں وہی candidates ہاں پہ admission لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مہرمس فیفت نمبر کی ہے وہ ہے یونیورسٹی of engineering and technology ٹیکسلا میں یہ یونیورسٹی ہے اور یہ پانچوں نمبر پہ ہمارے پاس لسٹ میں موجود ہے اور جہاں پر بھی admission جو پنجاب کی پہ ٹیکسلا پنجاب گندرہ جو پنجاب کے domicile holders ہیں candidates وہی admission لے سکتے ہیں fourth year یہ تو تھے کہ ہمارے پاس top five best universities آپ کی کوشش یہی ہونے چاہیے کہ انہی میں سے کسی ایک میں admission مل جائے fourth year this was all about scope of civil engineering top recruiters of civil engineering job opportunities for civil engineers as well as top five best universities in pakistan for civil engineering that offer civil engineering programs so years video آپ انٹلز جڑے رہنے کا بہت 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 شکریہ میرے چینل اسہ خان ڈیزائن ڈرائنگ سینٹر کو کانٹلی سبسکرائب کیجئے گا اپنے فرینڈزائن شیئر بھی کیجئے گا نیکس آنے والی ویڈیو کا بھی پیٹ کیجئے گا اور اس مقصد کے لیے نیچے بیل ایکن کو کانٹلی پریس کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مطبولی گا آپ سب کا بہت شکریہ stay home stay safe اللہ حافظ